اللہ الرحمن الرحی وما آتاکم رسول وخضوہ وما نہاکم عنہ فانتهو محترم بزرگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو باتیں آپ کو مل جائیں ان کو قبول کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے روکے اس سے رک جاؤ اسی لئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سنت کی معاملی مخالفت کو بھی بردارس نہیں کرتے تھے حضرت کعب بن عجرہ ایک مرتبہ مجید نبی نے ترشیخ لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کا گورنر حکم کا بیٹا عبد الرحمن کرسی پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے تو حضرت کعب بن عجرہ ناراض ہو گئے اور کہا دیکھو اس خمیز کو یہ بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے حالانکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو لوگ خرید و فروت کا سامان آڑنے کی وجہ سے اس کے طرف دوڑ گئے اور آپ کو چھوڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیا ہے خطبہ جمعہ بیٹھ کر دینا کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے یہ خلاف سنت ہے تو چونکہ وہ گورنر کا بیٹا تھا وہ فخر و گرور نے وہ بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دینا تھا لیکن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی نے انہوں نے اس کو بہت ناپسند کیا اور بہت برا بھلا کہا ایسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو یا رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو معمولی نہیں سمجھتے تھے اور جو معمولی سمجھتا تھا اس کے ساتھ بڑی سختی کرتے تھے حضرت سالم وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث پیش گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعو آماء اللہ این یسلینا فی المسجد اے لوگو اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت رکھو جب حضرت عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کیا تو ان کے بیٹے بلال نے کہا کہ ہم ضرور عورتوں کو مسجد سے رکیں گے کیونکہ ان کے مسجد میں آنے سے فتنہ پیدا ہوگا اور جو ہے لوگوں نے گڑوڑ پیدا ہوگی تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخت ناراض ہے اور کہا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی بندیوں کو عورتوں کو مسجد سے مت رکھو اور تم کہتے ہو کہ ہم ضرور رکھیں گے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کر رہے ہو اٹھو یہاں سے نکڑو میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور تم سے کبھی زندگی میں بات نہیں کروں گا تو خواتین کا مسجدوں میں آنا اور مسجدوں میں دروس کا سننا خطبہ جواہ کا سننا ان کے دین کی اصلاح کا سبب ہے لیکن بعض لوگ خواتین کو نہ مسجدوں کو بیجتے ہیں نہ عیدگوہوں میں بیجتے ہیں نہ ان کے دینداری کا کوئی انتظام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر خواتین میں توحید کا فقدان پایا جاتا ہے اور صدق و عبیدات کا نواز زیادہ ہوتا ہے غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحابہ اکرام بڑی جو ہے بڑا احتمال کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجید نبی کے دروازے کو دیکھ کر کہا کہ اے عمر اے ابن عمر اگر اس دروازے کو ہم عورتوں کے لئے خاص کر دیں اور اس دروازے سے مرد نہ گزریں تو اچھا رہے گا یہ سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عورتوں کے لئے اس دروازے کو خاص کرنے کی خواہش فرمائی تھی تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے خواہش کا اعترام کیا اور زندگی پر کبھی جو ہے اس دروازے میں داخل نہیں ہوئے اچھا اور حضرت رافی فرمائی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ یہ مٹا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے بازو میں ان کا ایک بچہ بیٹھا ہوا کنگریاں پھیک رہا تھا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کیا یہ بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگریاں پھیکنے سے منع فرمائے کیونکہ یہ کنگریاں کسی کو شکار نہیں کر سکتے حلبتہ دانت توڑ سکتے ہیں اور یہ کنگریاں آنکھ پھوڑ سکتے ہیں اس لئے کنگریاں کو نہیں پھیکنا چاہیے تو حضرت عبداللہ بن مغفل کی اس طرح نصیحت کرنے کے باوجود ان کا بھتیجہ پھر اپنے دو امیلیوں میں کنگریاں پکڑ کر پھیکنے لگا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گئے اور کہا کیونکہ نکل جائے یہاں سے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے تو تم جو ہے اور پھر بھی کنگریاں پھیک رہے ہو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کر رہے ہو اور سنت رسول کے خلاف کر رہے ہو تم جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹنا اور تم جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنا بھی امارے لئے اچھا نہیں ہے اٹھ جاؤں ایسے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو اٹھا دیا ایسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہاتھوں پر نشان لگاتے ہیں جیسے ہندو لوگ ہاتھوں میں نشان لگاتے ہیں ویسے گودنے والیوں کو وکوں پر اور گودوانے والیوں پر اور خوبصورتی کے لئے اپنے موہ کی سراغ کو اپنے داتوں میں سراغ کرنے والیوں اور سراغ کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جب حضرت ایک عبداللہ بن مسعود نے یہ تقریر فرمایا تو یہ بات جو ہے تمام قبیلوں میں پہنچ گئی بنیوں اسد کی ایک عورت جس کا نام امی یعقوب تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت آپ نے گودانے والیوں پر اور جو ہے دات میں سراغ کرنے والیوں پر اور جو ہے چوٹی میں بال جوڑنے والیوں پر لانت کیا ہے تو رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں کیوں نہ لانت کروں جبکہ اللہ عنہ اور اللہ کے رسول نے ان پر لانت کیا ہے تو اس عورت نے کہا کہ حضرت میں پورا قرآن پر چکی ہوں لیکن قرآن میں کہیں بھی جو ہے یہ باتیں نہیں ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا تم قرآن اگر صحیح طور پڑھتے تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ چیز اللہ اور رسول کے پاس نہ پسند دے جائے کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے ہو قرآن مجید میں سورہ عشر میں وما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم عنہ فلتہو رسول اللہ تعالیٰ جmbہ دیں تو اس کو لیلو اور رسول اللہ تعالیٰ سے رکھیں اسے رکھ جاؤ چون کہ رسول اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور داتوں میں سراب کرنے والیوں اور سراب کرنے والیوں پر اور بالوں میں اور چھوڑا چھوٹی لٹکانے والیوں پر لانت کیا ہے اس لئے میں نے بھی لانت کی ہے اللہ کی رسول نے لانت کی ہے تو میرا اللہ کے رسول کی سنت وضع کیا ہے تو اس عورت نے کہا کہ جناب یہ باتیں تو آپ کے گھروں میں بھی پائی جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسود نے کہا جاؤ دیکھو ہمارے گھروں میں یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسود میں گھر میں گئی اور ان چوزوں کے تلاشی لی لیکن وہاں کوئی یہ اسی چیز نہ پائی تو وہ پھر آئی اور عبداللہ بن مسعود نے کہا اسے کہا کہ جناب آپ کے گھر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بے شک ہماری عورتوں کو سنت رسول پر عمل کرنے والی ہونا چاہیے اگر ہماری عورت میں اس خصم کی خلاف سنت پائی جائیں تو ہم ان کو اپنی ذہو جیت میں نہ رکھتے اور ہم ان کو اپنے سے جدا کر دیتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین سنتوں کا احترام کر دیتے اس کو بڑا آہم سمجھتے تھے اور جو ہے اس کو اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں پر عمل کرنے اور اس پر ان کو احمیت دینے کی توفیق تافرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ